جی اسلام علیکم فرینڈز ابھی آپ کو چند ہی سیکنڈز کے بعد ایک ایسا کلپ دکھائیں گے جس میں آپ زہیر گینگ کی اصلیت کھل کر سامنے آ جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ ایک طرف زہیر گینگ کے خلاف ایک اور سنگین مقدمہ درج ہونے جا رہا ہے جبکہ دوسری طرف زہیر گینگ کو سپورٹ کرنے والے صحافی اب کس حد تک جا چکے ہیں اس حوالے سے سینئر اینکر سورا برکت کا ایک مکمل کلپ شیئر کریں گے جس میں ایک زہیر گینگ کو سپورٹ کرنے والے ایک اینکر نے پہلے بھی ان سے ٹیلی فونک پر رابطہ کیا اور اسے ایک انٹرویو کے طور پر پیش کیا گیا اور جبکہ دوبارہ آل پھر ان سے کال کی گئی اور کیا کہا گیا کہ آپ ہم سے ڈر گئے ہیں اس حوالے سے مکمل کلپ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جبکہ دوسری طرف آپ جو زہیر گینگ ہے اس کے خلاف ایک اور مقدمہ درج ہونے جا رہا ہے کیونکہ چلان میں جو گاڑی انہوں نے استعمال کی ہے چلان میں اس کا بھی بقیدہ ذکر کیا گیا ہے جبکہ دوسری طرف سندھ پولیس کی جانب سے بقیدہ ٹیم میں بھی تحقیل دی جا چکی ہیں اور نور بی بی کو پکڑنے کے لیے کاروائیاں بھی شروع کر دی گئی ہیں جبکہ ایک ریپورٹ کے مطابق تو یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ نور بی بی کے گھر پر پولیس کی جانب سے چھاپا مارا گیا تھا لیکن وہاں سے نور بی بی کو نہیں پکڑا جا سکا اور نور بی بی اپنے گھر پر موجود نہیں تھی تاہم نور بی بی کو پکڑنے کے لیے آپ پولیس متحرک ہو چکی ہے تو لہٰذا اب وہ دن دور نہیں جب نور بی بی انشاءاللہ ایک سے دو دن کے اندر اندر بہت جل جو ہے پکڑی جائے گی اور اس کے بعد عدالت میں پیش کر دیا جائے گا جبکہ دوسری جانب یہ بھی انکشاف کیا جا رہا ہے کہ سوموار والے دن بچی کے ایمیلو پر فیصلہ ہوگا تو زہیر کا وکیل ایمیلو کے حوالے سے عدالت میں پیش نہیں ہوگا کیونکہ زہیر کے وکیل کے پاس ایمیلو پر دلائل دینے کے لیے کوئی بھی ایسا کوئی پروف نہیں ہے کہ وہ زہیر کو بچا سکے ان کے پاس ایک جو سب سے اہم اور مضبوط کڑی تھی وہ چلان کو ختم کروانا تھا تو لہذا چلان جو ہے عدالت کی جانب سے نقابل سمات ان کی درپاس قرار دیتی گئی ہے تو جس کے بعد اب ان کے پاس کوئی بھی جواز نہیں بچتا ابھیر کو بھی راتوں کو نید ان کی اڑ چکی ہے تو اب ان کو جیل کی ہوا دوبارہ سے کھانی پڑے گی اس حوالے سے ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے قبل آپ ذرا آج کا سراب برکت کا یہ کلپ دیکھیں جس میں صحافی کی جانب سے کس طرح ان سے بات چیر کی گئی اس حوالے سے آپ انہی کی زبانی سنیں کتہ ہیں انتے ناراض ہو گئے ہیں آر یو سیریس یو رائٹنگ دیئر کہ تمہارے پاس کوئی ویڈیو ہے کونسی یہ جو آپ لکھ رہے ہیں جو بکواس آپ کر رہے ہیں یہ دو نمبر کال کر کے اس دو نمبر کال کو آپ انٹرویو بنا کر پیزنٹ کر رہے ہویا تو را بھائی دیکھیں میں نے تو آپ کے بارے میں کچھ نہیں کہا آپ تو میرے بڑے اچھے دوست ہیں یار تجھ جیسے چوتیا کو تمہیں دوست نہیں رکھتا ہوں اور خدا کی قسم سے میں تیرے پیچھے ہوں گا ابھی تک تمہیں خیر اور چیزوں میں مصروف تھا ڈائیواز اگنورنگ یوں لیکن what you're doing اور جو تمہاری حرکتیں ہیں یار یہ خاندانی انسان کی نہیں ہوتی یہ بڑی گھٹیاں حرکتیں تم نے شروع کی ہوئی ہیں اور جس طرح ایسے تم نے دو نمبر کال کر کے وہ چلائی ہے this is the most pathetic ever in journalism دیکھیں اس میں ہماری بڑی اچھی گفتو ہوئی دی اور میں آپ سے یہ نہیں accept کر رہا تھا کہ آپ اس طرح کی گندی لینگویج استعمال کر رہے ہیں یار گندی لینگویج تو خیر نہیں ابھی تک استعمال کر اور میں یہ بھی تک تو میری سٹین کا مظاہرہ کر رہا ہوں کیونکہ میں نہیں تجھ سے بات کرنا چاہ رہا اور میں یہ سے کم جرسی سمجھتا ہوں تیرے جیسے انسان سے بات کرنا جس لیول تک تو گھر چکا ہے but i will follow you brother انشاءاللہ انشاءاللہ i will follow you میں آپ کو بید کم کھوں گا آپ جس مندھی پلائن پالان i will نہیں نہیں platform تو ہوگا ہی نہیں bro platform تو ہوگا نہیں i will follow you for sure and انشاءاللہ انشاءاللہ باقی تیک کیر اللہ دیتے تیک کیر اے ڈی اللہ دیتے تواڑے کو لو واقعتاً ڈر گیاں اپنا خیال پڑھیں کس چیز کی بات سے بات کریں کس چیز کی بات سے بات کریں میں نے کہا کوئی سے نہیں دیکھیں میں آپ کو ایک اچھے طریقے سے میں بات کر رہا ہوں آپ خود کو بڑا کہتے ہیں کہ میں بڑا پڑا لکھا ہوں میں بات سمجھدار ہوں اس وقت نور بیبی کو پکڑنے کے لیے پولیس نے جو ٹیمیں تشکیل دیں ہیں ان کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ نور بیبی ابھی لاہور میں ہے لہذا لاہور میں بھی چھاپیں مارے جا رہی ہیں اور اب نور بیبی کا بچنا ناممکن ہو چکا ہے کیونکہ اب اگر نور بیبی پولیس کی گرفت میں نہیں بھی آتی تو وہ اشتہاری قرار دے دی جائے گی اور اگر اشتہاری قرار دے جاتی ہے تو اس کے بینک اکاؤنٹس جو ہیں آئی ڈی کارڈ جو ہے سب مکمل طور پر بلاک ہو جائیں گے اور تصویریں بھی خبارات میں آئیں گی تو اس کے بعد ان کا بچنا جو ہے ناممکن ہو جائے گا اور پھر انہیں مجبورا ہاتھ کڑی پہننا ہی پڑے گی اس کے علاوہ آپ کو ایک اور اپ ڈیٹ سے یہ بھی اگاہ کرتے چلیں کہ دعا زہرہ اور زہیر جو ہے جس گاڑی میں کراچی سے لاہور آئے تھے جہاں پھر زہیر گینگ بچی کو اگوا کر کے برونے ملک اکفانستان میں سمگل کرنا چاہتا تھا اس گاڑی کا بھی نمبر پلیٹ جو ہے وہ ٹیم پر نکلی ہے اور جو اس گینگ کی جانب سے گاڑی استعمال کی جارہی تھی وہ ایک ہائی روف گاڑی تھی اور گرین کلر کی تھی جبکہ اس پر جو نمبر پلیٹ لگی ہوئی تھی وہ ایک کرولا کار کی تھی اور اس کا سفید رنگ تھا اور اس حوالے سے جب اس کے متعلق ڈٹیل نکالی گئی تو پتا چلا کہ جو گاڑی انہوں نے استعمال کی ہے اور اس پر جو نمبر پلیٹ لگائی گئی تھی وہ ایک کرولا کار کی ہے اور وہ امی کلسوم کے نام پر ہے اور یہ دوہزار پندرہ موڈل ہے اور جو ابھی اس گینگ کے خلاف یہ ایک اور انکشاف سامنے آ چکا ہے اس کی بدولت اب ان کے خلاف ایک اور مقدمہ بھی درج کیا جائے گا اور اب اس گینگ کا جو بچنا ہے وہ ناممکن ہو جائے گا اور اس سے یہ بھی ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ ایک منظم گینگ ہے اور اس طرح کے گینگ اس طرح جو گاڑیوں کے ٹیمپر نمبر پلیٹ جیوز کرتے ہیں ان کا کام چوری کرنا یا پھر سمگلنگ کے لیے استعمال کرنا یا پھر منشیات فروخت کے لیے استعمال کرتے ہیں تاکہ گاڑی کی اصل جو پہچان ہے اسے چھپایا جا سکتا تو یقیناً سی بات ہے اگر کوئی عام سا لڑکا اس طرح کا کوئی کام کرتا ہے تو وہ اتنے منظم درکے سے نہیں کر سکتا کہ گاڑی کسی اور کی ہو نمبر پلیٹ کوئی اور استعمال کرے تو لہٰذا اب ان کے خلاف جو منظم گینگ ہونے کا بھی ثبوت مل چکا ہے اور اب سومبار کو ان کے خلاف مزید کیا کاروائی ہونے جا رہی ہے اس حوالے سے سومبار والے دن بڑا ہی اہم فیصلہ ہوگا جبکہ اگر بچی کے ایمیلو پر فیصلہ ہو جاتا ہے اور جیسے کہ آس امید بھی لگائی جا رہی ہے اور جو آدھابے بھی کیے جاتی ہیں کہ یہ گینگ آخر بچی کے ایمیلو پر کیوں بھاگ رہا ہے بچی کا ایمیلو کیوں نہیں ہونے دیتا تو اس حوالے سے اگر بچی کے ایمیلو پر بقیدہ فیصلہ ہو جاتا ہے اور فیصلہ زہیر گینگ کے خلاف آ جاتا ہے تو پھر ان کا بچنا ناممکن ہو جائے گا اور زہیر کو جیسے کہ اکرال حسن کی جانب سے پہلے بھی انکشاف کر دیا گیا تھا کہ اس طرح کے کیسز میں پھر اگر بچی کے خلاف جو ایمیلو ہے وہ زہیر کے خلاف آ جاتا ہے تو پھر زہیر کو صدائے موت بھی ہو سکتی ہے جبکہ اس گینگ کے جو باقی ملزمان ہیں ان کو بھی لمبی سزائیں ہوں گی اور اسی وجہ سے نور بی بی بھی مفرور ہیں جبکہ اس گینگ کے جانب سے مہدی علی قازمی صاحب کو بھی ایک ظالم باپ ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی جانب سے ایک درخواست بھی دائر کی گئی تھی جس میں ان کا کہنا تھا کہ یہ درخواست خود دعا زہرہ نے لکھی ہے اور اپنے والدین کے خلاف لکھی ہے جبکہ اس درخواست میں جو ان کے مطابق دعا زہرہ نے لکھی ہے تو پھر دعا زہرہ کے اس پر کوئی انگوٹے کا نشان ہونا چاہیے تھا یا پھر کوئی سگنیچر ہونا چاہیے تھا جو اس بات کا ثبوت دے سکتا کہ یہ باقیہ ہی بچی نے ہی درخواست اپنے والد کے خلاف لکھی ہے تو لہٰذا اس درخواست میں بھی ایسا کچھ نہیں تھا وہ سمپل ایک درخواست لکھی گئی تھی جو کہ کوئی بھی لکھ سکتا تھا جبکہ پروف کے طور پر کہ جو بچی نے لکھی ہے جو نہیں اس پر بچی کا کوئی بھی نشانات موجود نہیں تھا تو اب جو ہے اس گینگ کے خلاف جو مزید داروئی ہے اس کا آگاز بقیدہ ایم ایلو کے بعد ہوگا اور ایم ایلو پر فیصلہ سو بار والے دن ہونے جا رہا ہے